حمزہ جب سنایہ کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ارحم سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو سنایہ اسی وقت بھاگتے ہوئی ہسپیٹل پہن جاتی ہے دوسری طرف حمزہ فرہین کو بھی بتا دیتا ہے کہ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے فرہین بھی فبیحہ کو فون کرے گی اور بتائے گی کہ وہ حمزہ بتا رہا ہے کہ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے فبیحہ بھی اپنی والدہ کو لے کر ہسپیٹل پہن جاتی ہے وہاں پر سنایہ ہوتی ہے سنایہ جب فبیحہ کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے اب یہاں پر کیا کرنے آئی ہو جواب میں فبیحہ کہے گی سنایہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا وہ وقت کے ساتھ ہوتا گیا مجھے معلوم ہی نہیں اس پر سنایہ کہتی ہے کہ یہ تم سب کچھ وقت پہ ڈال کے نہ اپنے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتی تو فبیحہ کہتی ہے کہ سنایہ اس وقت میں آپ سے لڑنے نہیں آئی نہ کوئی بحث کرنے آئی ہوں بلکہ اپنے کیے کی معافی مانگنے کے لئے آئی ہوں میں نے جو کیا بہت غلط کیا ہاں میں نے جب دیکھا کہ آپ دونوں بہت خوش ہیں میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں جہاں پہ میرے پاس دنیا کی ہر اسائش ہو شاید میں اپنی حضرتیں اور خواہشیں پورا کرنے کے لئے ارحم کے قریب چلی گئی میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا ارحم نے بھی مجھ سے نکاح کیا جب سب محلے والوں نے باتیں کی میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ارحم نے ہمدردی کے تحت مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنی گھر میں رکھ لیا میں نے کوشش کی تھی کہ ہم سب مل جل کر رہے ہیں میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا تھا ہاں ارحم میرا خیال رکھتا تھا ویسے میں نے بعد میں بہت کوشش کی تھی کہ ارحم میرا ہو جائے لیکن ارحم میرا نہیں ہو سکا وہ میرے ساتھ رہتا تھا لیکن اس کے دل میں محبت آپ کی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کی محبت اس کے دل سے نکاح سکوں لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ارحم صرف اور صرف آپ کا ہے ہو سکے گا تو آپ مجھے ماف کر دیجئے گا یہ رہا میرا خلا نامہ ارحم اور آپ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں ارحم مجھے چھوڑ سکتا ہے اور ارحم اگر مجھ سے میرا بچہ لینا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے میں اس کا بچہ اسے دے دوں گی بس میری یہ خواہش ہے کہ ارحم اگر مجھ سے میرا یہ بچہ لے کر جائے گا تو آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے میری طرح نہیں کرنا جس طرح کہ میں نے آپ کے بچوں پہ ظلم کیا ہے فبیحہ یہاں سے جانے لگتی ہے تو سنایا کہتی ہے ارحم سے نہیں ملوگی جواب میں فبیحہ کہتی ہے نہیں اب میں نے اپنے سارے حق ختم کر دیئے ہیں میرا اب ارحم پہ کوئی حق نہیں صرف اور صرف آپ کا حق ہے ارحم پہ اور مجھے اتمنان رہے گا کہ انسانیت کے ناتے میں نے کسی کا گھر بچا لیا ہے سنایا فبیحہ کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ فبیحہ کس حال میں ہے اس نے آکے مجھ سے معافی بھی مانگ لی اور میں کیا ارحم کو معاف نہیں کر سکتی مجھے بھی ارحم کو معاف کر دینا چاہیے ارحم کو جب خوش آتی ہے سنایا اس کے پاس جائے گی اور کچھ وہ بہتر ہوتا ہے تو ارحم سنایا سے معافی مانگی گا کہ سنایا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا میں کسور وار ہوں تم جو سزا دینا چاہتی ہو میں وہ سہنے کو تیار ہوں سنایا ارحم کو گھر لے کر جائے گی اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے تو ارحم کہتا ہے سنایا اب تو مجھے معاف کر دونا دیکھو میں نے کتنی سزا سہی اور تمہارے دل میں میرے لئے محبت ہے اس لئے تم میرا اتنا خیال رکھ رہی ہو اس پر سنایا کہتی ہے نہیں ارحم مجھے آپ سے محبت نہیں ہے میں تو صرف انسانیت کے ناتے آپ کا خیال رکھ رہی ہوں لیکن آپ کو زندہ رہنا ہے اپنے بچوں کے لئے میں تو پہلے بھی اکیلی رہ رہی تھی اور آپ کے بعد بھی اکیلی رہ سکتے تھی لیکن آپ کے بچے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے آپ کو یہ سوپ ختم کرنا ہوگا اور اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہوگا آپ نے اپنے بچوں کے لئے زندہ رہنا ہے کیونکہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں فبیحہ جب اپنی والدہ کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ فبیحہ تم نے بہت اچھا کیا سنایا سے جو تم نے معافی مانگ لے اب تمہارے دل کو سکون آ جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں معاف بھی کر دے گی اس پر فبیحہ کہتی ہے کہ اممہ اب میں اپنے سارے حق وہاں پر سے ختم کر کے آ گئی ہوں اب فیصلہ کرنا ہے سنایا نے اور ارحم نے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے ان کا فیصلہ قبول ہوگا سنایا مجھے اب معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ارحم اپنا بچہ مجھ سے لینا چاہے نہ لینا چاہے مجھے معاف کرے یا نہ کرے وہ ان کے اختیار میں ہے میرا جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے ادھر فرہین یہاں پر آ جاتی ہے فرہین فبیحہ سے کہتی ہے فبیحہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے مجھے معاف کر دو میں نے جو تم سے باتیں کی ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھی تم تو میری اتنی اچھی بہن ہو اس پر فبیحہ کہتی ہے کہ نہیں آپی آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں غلط میں ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں لیکن آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں مجھے ان کا بلکل بھی برا نہیں لگا کیونکہ جو میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں وہ آپ سے اور امہ سے کرتی ہوں اس لئے آپ جو بھی کہتی ہیں مجھے برا نہیں لگتا اور معافی مجھے مانگنے چاہیے حمزہ سے میں نے حمزہ کا دل دکھایا ہے تو فرہین کہتی ہے کہ فبیحہ تم کتنی اچھی میری بہن ہو مجھے چاہیے تھا کہ تمہارا خیال رکھتی لیکن تم چھوٹی ہو کر تم نے ہم سب کا خیال رکھا اس گھر کے اخراجات اٹھائے میری خوشیوں کا خیال رکھا اور میں کیسی بدقسمت بہن ہوں کہ تمہاری خوشیوں کا خیال نہیں رکھا بلکہ تمہیں باتیں سنا کے تمہارا دل دکھایا ہے اس پر فبیحہ کہتی ہے نہیں آپی چھوڑے ان باتوں کو اتنے میں فبیحہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو فرہین کہتی ہے فبیحہ کیا ہوا ہے جواب میں فبیحہ کہتی ہے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی فبیحہ کہتی ہے چلو تمہاری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے میں تمہیں ڈکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں یہ ابھی فبیحہ کو پگڑ ہی رہی ہوتی ہے کہ فبیحہ بے ہوش ہو جائے گی اور گر جائے گی فرہین شور مجھاتی ہے امہ امہ دیکھیں فبیحہ کو کیا ہوا ہے اس کی امہ بھی بھاگتے ہوئے آتی ہے وہ کہتی ہے ایمبولیس کو فون کرو جلدی کرو اسے ہسپیٹل لے کر جانا ہے تو اسی وقت فرہین حمزہ کو فون کرے گی اور حمزہ ایمبولیس کو فون کرے گا ایمبولیس یہاں پر آ جائے گی اور یہ لوگ جلدی سے فبیحہ کو ہسپیٹل لے کر چلے جاتے ہیں تو ڈکٹر کہتی ہے انہیں خون کی شدید ضرورت ہے اب جلدی سے خون کا انتظام کریں حمزہ خون کا انتظام کر رہا ہوتا ہے فبیحہ کا اپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور ڈکٹر آگر فبیحہ کی والدہ سے کہتی ہیں کہ آپ لوگ دعا کریں حالت بہت سیریس ہے پیشنٹ کی اور وہ بہت زیادہ ویک ہیں اس لئے مسئلہ بن رہا ہے تو اس کی ماں بیچاری دعا کر رہی ہوتی ہے فرہین بھی ادھر حمزہ بھی اور دوسری طرف یہ لوگ ارحم کو بھی فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ فبیحہ ہسپیٹل میں ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے حمزہ کچھ بہتر ہوتا ہے تو حمزہ بھی ہسپیٹل پہن جاتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہا ہوتا اس کے ساتھ سنایا بھی آ جاتی ہے کیونکہ سنایا سے فبیحہ نے معافی مانگ لی اور سنایا کا دل بہت نرم ہے وہ بھی ارحم کے ساتھ ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے ارحم آ کر پوچھے گا کہ آنٹی فبیحہ کی حالت کیسی ہے تو جواب میں فبیحہ کے والدہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر انتر مسروف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں بس آپ لوگ دعا کریں یہ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کہتی ہے ہم آپ کے پیشن کو نہیں بچا سکے لیکن آپ کا بچہ بلکل ٹھیک ہے سب کو بہت افسوس ہوتا ہے ہمزہ کو فرہین کو اور فبیحہ کی والدہ کو کہ میری بیٹی چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی وہ بھی اتنے دکھ اور حسرتیں اپنی دل میں دبا کے سنایہ کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ فبیحہ نے تو بہت کوشش کی تھی کہ ہم لوگ ملجل کر رہے ہیں اس کا بھی تو خوشیوں پر حق تھا میں کتنی غلط ہوں میں نے فبیحہ کے ساتھ غلط کیا اگر میں اس کی بات مان جاتی تو ہم سب ایک گھر میں خوش رہتے وہ تو میرے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی ان کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی اور میں کیسی بدبخت عورت ہوں کہ دوسری عورت کا درد سمجھ ہی نہیں سکی ارہم بھی میرا خیال رکھتا تھا لیکن میں نے اپنے زد اور انا میں آ کر سب کچھ بھولا دیا اپنا گھر برباد کر لیا سب کو تکلیف دی اور فبیحہ بیچاری کو بھی تکلیف دی ادھر سنایہ فبیحہ کا بچہ اپنے گھر لے کر آ جاتی ہے اور یہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ارہم بھی اور سنایہ کے بچے بھی اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اور اس کا بہت ہی خیال رکھتی ہیں کہ ہماری گھر میں نیا مہمان آیا ہے دوسری طرف حمزہ اور فرحین بھی اپنی گھر میں بہت خوش ہوتے ہیں لیکن رہتی نہیں تو اس دنیا میں فبیحہ بیچاری نہیں رہتی جس نے ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ لڑ لڑ کے اپنی زندگی کزاری اپنی خواہشاتوں کا گلہ گھونٹا اور دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھا اور کسی نے بھی اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھا کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا حتیٰ کہ فرحین کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ میری بہن کس گرب سے گزر رہی ہے بلکہ اسے باتیں سنائی اور بات میں مافی مانگی کیا فائدہ اس مافی کا جب ایک کسی کا دل دکھا دیا جائے